السلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب خرید سے ہیں اچھا دوستو ایک بڑا کامن سا پرابلم ہے کہ ہمارے جو ریموٹ ہوتے ہیں ایسی کے ریموٹ ہوتے ہیں یا کسی چیز کا بھی ریموٹ لے لیں یا کسی چیز کی سکرین لے لیں میٹر جو ہوتے ہیں ہمارے ملٹی میٹر ہوتے ہیں ان کی سکرین غراب ہو جاتی ہے اس طرح سکرین بارن ہو جاتی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس کا ایک بہت ہی آسان سا سلوشن ہے اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں خود بھی کر سکتے ہیں کسی الیکٹریشن سے یا ریپیرمنٹ سے کرانا چاہتے ہیں تو بھی کرا سکتے ہیں بہت ہی آسان سا سلوشن ہے آپ کو کچھ بھی خاص نہیں کرنا میں آپ کو پروپر ایک طریقہ بتا دیتا ہوں اس کو بارن سکرین کو ٹھیک کرنے کا یہ دیکھ لیں آپ کو ابھی کافی سکرین نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ ایسی کا ریموٹ ہے میں آپ کو چیک کر کے بتاتا ہوں ابھی کہ اس کا کیا طریقہ ہے آپ اس کو کس طرح ایسی لی ٹھیک کر سکتے ہیں یہ بیٹریز ہیں اس کی نکال لیں یہ ادھر سکرو اس کا ایک لگا ہوا ہے اس کے بعد اس کا سکرو ایک ہی ہوتا ہے باقی ادھر لاک لگے ہوتے ہیں جیسا رہا آپ ہلکا سا اس کو کر کے آپ اس کو کسی سکرو ڈریور سے یا پوچھ کر کے آپ اس کی لاکھ کھول سکتے ہیں یہ کھل گیا ہے ابھی اس کی اوپر جو یہ سکرو لگی ہوئے ہیں ان کو کھولنا آرام سے یہ دیکھ لیں ہمیں سکرین اور کی پیٹ ادھر رہ گیا ہے ہمیں اس کو آرام سے نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے سکرین کو سکریچ کرنے سے بچانا ہے بڑے پیار سے آپ اس کو نکال لیں اس کے بعد اب یہ آپ کو نظر آ رہا گا یہ دیکھیں یہ جو ہمارا حصہ ہے یہ جل گیا ہے یہ فلیشنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھ لیں جب آپ سکرین نکال لائے ہوں تو اس سے پہلے آپ نے مارکنگ کر لینی ہے آپ کو یاد ہو کہ آپ نے کس سائٹ سے نکال لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی اوپر ایک پیپر لگا ہوتا ہے اس جگہ پہ آپ نے اس کو اٹھا لینا ہے بہت پیار سے تاکہ سکرین کو سکریچ نہ ہو سکرین خراب نہ ہو سکرین کو سکریچ ہونے سے بچانا ہے اتنی تیجہ بھوٹ جائے تو آپ اس کو بھی شاکھات سے بھی کھین سکتے ہیں یہ تو ہماری فلم تھی یہ جال گئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو ہماری فلم ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک پروٹیکٹ لگا ہوتا ہے وہ جال گئی ہے اچھا بھی آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے صاف کر کے کوئی بھی وائٹ پیپر ٹھیک ہے یہ میں نے ایک ڈبے سے لیا ہے کوئی بھی وائٹ پیپر جو ہاف وائٹ پی چل سکتا ہے اس سکرین کے سائز کا آپ نے کٹ لینا ہے اور ادھر آپ نے اس کو فکس کر دینا کوئی گم گم لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ویسی اس میں اندر فکس ہو جائے گا دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ فکس ہو گیا اس کے اندر ابھی ہم اس کو دوبارہ اس کے اندر فکس کرتے ہیں اور آپ کو ریزالٹ چیک کراتے ہیں کہ پہلے آپ نے جو ریزالٹ دیکھا تھا وہ کیسا تھا اور جب بھی ہم ریزالٹ دیکھیں گے وہ کیسا ہوگا سکرین آپ نے مارکنگ کر لینا ہے ٹھیک ہے کھولنے سے پہلے اس کو مارک کر لینا ہے کہ آپ نیکے سائٹ سے اس کو اتا رہا ہے اس کو جو سکرو ہے ہم واپس لگا دیتے ہیں ہمارے سکرو لگ گئے ہیں ابھی اس کو ہم واپس سے بھرا فکس کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہم بیٹری ڈالتے ہیں تو یہ دیں گے دوستو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ریزلٹ آگیا ہے انشاءاللہ بیترین یہ کام کرتا ہے جو جو ہماری فلم تھی جو ہم نے اٹا دی تھی یہ جل گئی تھی یہ دیکھ لیں اس کے جیسے ہم نے صرف پیپر لگایا اور جو ہمارا ریموٹ ہے زبردست ہو گیا ہے دیکھ لیں آپ کو کہیں بھی کوئی بھی داغ نظر نہیں آئے گا بہت شکریہ دوستو امید ہے ویڈیو دوستوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اور جو دوست میں چینل پر نئے انسو ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ مل کے انجاز دیکھنے ویڈیو میں